موسیقی کراچی کے شہر میں مزید موصلہ دار پارش کا امکان موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق پہرہ آپ سے مسلسل پارش پرسانے والے بادر شہر کی جانب بڑھ رہے ہیں جس سے کراچی میں مزید موصلہ دار پارش کا امکان ہے موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کے مطابق تھٹا بدین اور کیٹی بندر سے پادلوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے جس سے شہر میں مزید دو سے تین گھنٹے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے ملک میں کرونا کی شرحہ میں مزید کمی دو افراد انتقال کر گئے ملک میں کرونا کی شرحہ میں مزید کمی دو افراد انتقال کر گئے اس کے علاوہ کرونا وائرس میں مفتلا 140 مریضوں کی حالت ابھی بھی تشویشناک بتائی جاری ہے جبکہ کرونا سے مزید دو افراد انتقال کر گئے کراچی میں صورتحال خراب اور وزرہ آبائی علاقوں میں عید منا رہے ہیں ایم کیو ایم کراچی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے کراچی میں بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر سندھ حکومت پر تنقید کی ہے ایک بیان میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے کہا کہ بارشوں نے ایک بار پھر کراچی کے انفراسٹریکچر کی خامیوں کا پول کھول دیا ہے شہر کا سیوری سسٹم بیٹ گیا اور سڑکے طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ سندھ حکومت کی نا اہلی کا خمیازہ شہری بغت رہے ہیں سندھ حکومت کے عزراء اور افسران آبائی علاقوں میں عید منائیں گے نائجیریا میں درشتگردوں کے ہاتھوں مغوی پاکستانی ڈاکٹر کو رہائی مل گئی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ نائجیریا میں اغواکاروں کے ہاتھوں مغوی بنائے گئے پاکستانی شہری ڈاکٹر ابوزر محمد افسر کو نائجیریا میں اغواکاروں سے رہائی مل گئی ہے وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستانی ڈاکٹر کی اغواکاروں سے رہائی پر نائجیریا کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا گیا ہے وزارت خارچہ نے کہا کہ ڈاکٹر ابوزر کی رہائی ممکن بنانے پر نائجیریا کی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہیں کراچی میں بارش کے باعث متعدد سڑکیں ٹرافک کے لیے مکمل بند کراچی میں بارش کے باعث شہر کی مختلف سڑکیں ٹرافک کے لیے مکمل بند ہو گئیں کراچی ٹرافک پولیس کے مطابق شرائف فیصل کے مختلف حصوں پر کئی فٹ پانی موجود ہے ٹرافک پولیس کا بتانا ہے کہ شہر شاہ پراچہ چوک پر بھی پانی کی وجہ سے ٹرافک متاثر ہے جبکہ کرنگی کازو روڈ پر بھی پانی کا بہت تیز ہے